اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈومیسٹک ورکرز یعنی گھریلو ملازمین کی جن کی اکثریت اس وقت پاکستان میں چودہ سال سے کم عمر کے بچوں پر مشتمل ہے ایک طرف غربت کے ستائے والدین ان بچوں کی آمدن کو ان کی کمائی کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن دوسری جانب ان بچوں سے تہذیب یافتہ گھروں کے اندر جو جبری مشقت لی جاتی ہے جس طرح کا ناروہ سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے اور جتنا پرتشدد واقعات اس وقت پاکستان میں سامنے آتے ہیں ان کے اوپر نظر دور آئیں تو یقین مانیں کہ روح کام پرتی ہے میں اس وقت بات کر رہا ہوں لاہور کے جنرل اسپتال کے انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا بارہ سالہ رزوانہ کی اور جو تمام اس وقت سیچویشن اگر اس کی دیکھیں وہ جس حال میں بھی آج ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس معاشرے کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا کوئی نہ کوئی قصور اس میں ضرور شامل ہے آج کے پروگرام میں اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رزوانہ خود اپنے بارے میں جو ظلم و ستم اس کے اوپر ٹھایا گیا اس کے بارے میں وہ خود کیا کہتی ہے رزوانہ کی نحیف آواز میں اس کی بپتہ آپ نے سنی اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نگرہ وزیر سیحت پنجاب اور اس پورے معاملے کو اپنی زیر نگرانی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے اس کے علاج کے حوالے سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ رزوانہ کی اس وقت طبیعت کیسی ہے اس کی جو ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے اور اس پہ جو زخموں کی نویت ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے آپ کی جو ریپورٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں بہت شکریہ جی دیکھتے ہیں جو رزوانہ کا تشدد تو بہت ہی کرمنل نیچر کا ہوا ہے اور ریپیٹیڈلی ہوا ہوا ہے اور کامس کم چھے ماہ ہوتا رہا ہے کوئی ایک دن کی یہ باز نہیں ہے اس کے بہت سارے فریکچرز ہیں بازو دونوں اس کے فریکچرڈ ہیں نیزل بون کا بھی فریکچر ہے ناک کا اور اس کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں کافی تو اس کے بعد اس کے بہت سارے کٹ وونڈز ہیں یعنی کہ چھوڑیوں سے اس کو سر کے اوپر وونڈز ہیں جو کہ انفیکشن ہو چکی ہے اور کم اس کم وہ تین سے چار ماہ پرانے ہیں ان کی کوئی دیکھوال نہیں کی گئی ان کا کوئی علاج نہیں کیا گیا اسی طرح فریکچرز بھی پرانے ہیں اس کی کمر پر بہت زیادہ چھوٹے ہیں ڈنڈوں کی ان چیزوں کی اور کٹس وونڈ بھی ہیں اور اس کے باقی ٹانگوں پر بھی کافی زیادہ دخم ہیں اور دوسرا اس کا ایشوی ہے کہ کیونکہ اس کی دیکھوال وونڈز کی نہیں ہوئی تو وونڈز میں بہت زیادہ زہر اور انفیکشن اور پاس پھیل چکی ہے اور اس کے بعد اس کی پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ اس کا گودہ کون نہیں بنا رہا اور کون کی بڑی کمیہ اس کو بلڈ کی بوتلیں تین لگا بھی چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سویر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے اور اس کا ایمیون سسٹم یا جو قوت مدافیت ہے وہ آلموسٹ ختم ہوئی ہوئی ہے اور ملٹیپل پرابلم ہیں پھر ظاہر ہے ایسی سوزیال میں بچی کو سیکلالوجیکل بہت بڑا ایک ٹراما ہوتا ہے اور وہ اس میں بھی مبتلا ہے ڈاک صاحب آپ نے پورے اپنے پروفیشنل کریئر میں بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے لیکن ایک تا کیا کبھی آپ نے سوچا بھی کہ اس طرح سے بھی کوئی کسی انسان کے اوپر کسی بچے کے اوپر کسی بچی کے اوپر کوئی زی شعور انسان جو ہے وہ ایسے تشدد کر سکتا ہے دیکھیں میں نے انپورچنیٹلی کیونکہ میں انٹرنیشنلی کافی جگہ پر میں نے کام کیا ہے تو ویسٹ میں بھی جو میں نے بھی جو میں نے دیکھا تشدد ہوتے ہوئے وہ بھی ایک سپونٹینیس تشدد تو بہت دفعہ دیکھا اور بڑی سیریس نیچر کا دیکھا لیکن یہ تو ایک تسلسل ہے چھے ماں سے اس پہ تشدد ہو رہا ہے اور وہ پرداشت کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے نہ کوئی ہمسایہ نہ اس گھر کا مالک چلیں ایک اور اگر تشدد کر بھی رہی تھی اور نہ اس کے اپنے ماں باپ نے کوئی چھے ماں کے لیے اس کو کون کرنا مناسب سمجھا یا لیا ہے میں واپس یا کوئی اس قسم کی چیز تو اس لیے اس نویت کا میں نے کبھی نہیں دیکھا اس سے ورس بھی دیکھے ہیں ایک اور بچی ہماری اس وقت میوں میں میں نے تاخل کی ہوئی ہے جو لیا سے آئی تھی اور جس کے اپنے سگے باپ نے اس کی آنکھیں بھی پوٹ دیں اور بہت زیادہ تشدد کیا ایمن اس کا نام ہے ربی مکنی استغفراللہ استغفراللہ اچھا سر یہ تو کیس ہائلائٹ ہوا یقین مانیے کہ ایسی بہت ساری رزوانہ جو ہیں ہمارے موجود ہیں یہ کیس ہائلائٹ ہوا بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر اور اس کے بعد میڈیکل اسسٹنس اور بہت ساری چیزیں ملی لیکن یہ بتائیے کہ کیا ایک میکنیزم کچھ ایسی چیزیں اگر اس طرح کی کیسز اور بھی رپورٹ ہوتے ہیں کیونکہ نہ یہ پہلا کیس ہے اور نہ ہی آخری کیس ہوگا تو کس طرح کی سہولیات اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے دیکھیں اللہ کرے کہ یہ آخری ہو لیکن سرٹنلی یہ پہلا نہیں ہے اور سرٹنلی اس وقت یہ ایک ہی کیس نہیں ہے بہت کیسز ہیں میرا خیال میرا خیال رپورٹ ایک دو ہی ہوتے ہیں میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ایون جو لانڈیے ہیں ان کے بھی حقوق بتایا گئے ہیں قرآن پاک میں بھی اور ہمارے دین میں بھی اور میں سمائیتا ہوں کہ یہ یہ جو ہماری رضوانہ ہے یہ اپنے ماں باق کی بیٹی نہیں ہے یہ قوم کی بیٹی ہے یہ میری اور آپ کی بھی بیٹی ہے بلکل اور میں یہ سمائیتا ہوں کہ الحمدللہ جو بچی ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں ان کو وہ ایم شور اپنی بیٹی کو جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ ہی ان کو دیتے ہیں صرف ان سے کام لیتے ہیں اور ان کو میں سمائیتا ہوں بہت سارے میں جانتا ہوں گرانے جو ان کو آتے بھی ہیں ان کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دلاتے ہیں اور ان کو خود بھی قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ بلکل ایسے لوگ ضرور ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اس بچی کو ریکاور ہونے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت جو ہے اسے صحت عطا فرمائے یہ بتائیے کہ فیزیکلی مینٹلی اور ایموشنلی اس کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے اس پورے ٹراما سے نکلنے میں کتنا وقت درکار ہوگا اسے دیکھیں وہ اس کو پہلے تو فیزیکلی میں بتا دوں کہ پہلے بہت کرٹیکل تھی ہمارا خیال تھا کہ اس کو کتلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لنگز بھی کام نہیں کرے تھے ایک لنگ کو ہمیں واش کرنا پڑا پرونکوسکوپ ڈال کے اور اس کو ہم نے دیئے جو کہ بہت دوائی ہے لیکن ہمارے لئے ورث اٹ اس کو دینا کیونکہ اس سے کافی امپورومنٹ اس کو آئی اور اب وہ بہتر ہے میں کہوں گا کافی حد تک وہ کھا بھی رہی ہے بہت تھوڑا تھوڑا بات چیت بھی کر رہی ہے اور کوش میں بھی ہے اور اس کو ابھی بھی لیکن ہم نے آئی سی او میں ہی رکھا ہوا ہے اچھ ایک ایک افتے بعد آئی سی او سے روم میں چلی جائے گی اور اس کے بعد اس کی ری ہیب کا پروگرام شروع ہوگا جو کہ بہت دیر تک چلتا رہے گا اور ہمارا پلین جو ہے اور اگر اس کے ماں باپ اللہ کرے وہ بھی اگری کریں اور رزوانہ خود بھی اگری کرے گی تو اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے میں صرف ہیلتھ کا منسٹر نہیں ہوں اور ویلپیر کا بھی ہوں اور ہمارے پاس گلشن جیسے ادارے ہیں اور بہت اچھے ادارے ہیں اس قسم کے جہاں اچھی پڑھ سکے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور لے کر آئے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے نگرہ پنجاب اور جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے پاکستان میں چائلڈ پروڈکشن آتھارٹی گھرے لوں ملازم بچوں کے استحصال کے حوالے سے جو یہ ایک کیس تو میڈیا میں ریپورٹ ہوا مزید کیسز آپ کا کیا میکنیزم ہے کس طریقے سے آپ اس کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے رسپونڈ کیا جاتا آپ کے ادارے کی جانب سے جی بلکل دیکھیں جیسے ہماری ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پہ کیس رپورٹ ہوتا ہے چائلڈ ابیوز یا ٹورچر کا کوئی بچہ کسی مشکل میں بھی ہو ہماری ٹیم جاتی ہے اور سب سے پہلا ہمارا ہوتا ہے بچے کو پروٹیکٹیف کسٹدی ملیں تو اس کے بعد جو بھی لیگل ہیلپ کرنی ہوتی اس کیس میں جیسے کہ مجرم کو سزا دلانے میں ہم لیگل ہیلپ پر آم کرتے ہیں اور ہمارا مقصد ہوتا ہے بچوں کی زندگیاں ٹرانس فارم کریں اور ان کو سیلس سفیشن بنائیں تو اس پہ ہم ان کی تعلیم تربیہ سکل ڈیولپنٹ سب کچھ کرا کر ملزم اگر ریکویسٹ اس کو ہمارے ادارے میں شفت کر دینا چاہیے جہاں پہ ہم اس کی تعلیم تربیہ ہر چیز کی ذمہ داری گورنمنٹ لے گی لیکن یہ ایک بچی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں کتنی بچیاں ایسی ہیں اور جو ریپورٹ نہیں ہو رہی یہ تو ایک کیس جو میڈیا میں ہائلائٹ ہو گیا اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ان کو کیسز کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں اس پہ ریسپونڈ کرنے میں ان جنرل آپ کے لیے جو ہیں وہ پرابلمز کیا ہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا ایک ایتھوٹی تو بن گئی آپ کی لیکن آپ کو کس طرح مسائل درپیش ہیں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ پنجاب دورمنٹ کو کہ اس کو ہمارے انڈر لیائیں پی کی ایک میں لیائیں تاکہ ٹرائل پٹیکشن بیورو کھل کے کام کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اور نہیں کر رہا لیکن اصول ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قانون میں ڈال دیں تاکہ بچوں کا معاملہ ہے تو ہمارے انڈر جب یہ ایک جرم ہے تو مارشن میں اصلاح کی ضرورت ہے وی نیڈ ٹو ورپ آن دیس ٹوگیدر اور میڈیا بھی اہم ادار ادا کرتا ہے ایک ایک چیز اور بہت سارے ادار ہیں بہت سارے دیپارٹمنٹ ہیں ان کے چائلڈ لیبر کے حوالے سے ساری چیز ہیں یہ مجھے بتائیے کہ ایک جو کوڈینیشن ہونی چاہیے ایتھارٹی کے درمیان انجیوز کے درمیان اور مختلف سرکاری محکموں کے درمیان اس کا کتنا بڑا فقدان ہے کوڈینیشن تو ہے بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ انپلیمنٹیشن نہیں ہے قوانین کی جو ہمارا یہ عمل ہے نا جو انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اور جوڈیشیری یہ بڑا ایک تیڈیس عمل ہے بڑا لمبا چلتا ہے تو میں کہا سوہ موٹو لیں ڈیلی ہیرنگ تاکہ سزا ملے ابھی بیل مل گئی ہے کبھی کمپروائز ہو جاتا ہے کیسز میں تو کنوکشن ریٹ بھی بڑا جبری سلا کے اوپر دم توڑ دیتے ہیں جی بالکل جیسے رزوانہ کی آپ کیس دیکھ لیں تو ان کی نو بھائی بین ایس کے جن کو بھی کچھ کچھ کو بھی ملازمت پر رکھوائے گیا یہ لوگ غریب لوگ ہیں یہ کیا کرتے جب ان کو پیسہ آفر ہوتا ہے نورمیل میں کیس کی بات کر ہوں ہم لڑے ہوتے کیس کمزور ہو جاتا تو اس میں پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی کوئی پروسیکیوٹر بھی نہیں کر سکتا یہ بڑا ایک ایشو ہے ہمارے ملک پیسہ کے بدلے میں یہ لوگ صلاح کر لیتے ہیں بہرحال آپ اس وقت پر امید ہیں جی آئی ٹی کے بننے سے صورتحال بہتر ہوگی اور بچوں کے تحافظ کے حوالے سے جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوگی منطقی انجام تک پہنچا جائے گا اور کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا جی بلکل میں اپریشیئیٹ کیا جو جنہوں نے سٹیپ لیا جی آئی ٹی کو بہت شکریہ سارا احمد CPWB Child Protection and Welfare پنجاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی ایک بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد Human Rights Commission Pakistan اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتا ویلکم بیک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چھوٹ پرسن Human Rights Commission پاکستان ہینا جلانی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت رزوانہ کا کیس آپ کے سامنے ہے اور اس جیسے بہت سارے کیس ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہیں جو کہ ریپورٹ نہیں ہوتے میں اس تمام حوالے سے ڈومیسٹک ورکرز بلخصوص بچوں جو گھروں میں کام کرنے والے کم سند بچے جو ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے یا استحصال ان کا کیا جاتا ہے ان کے کیسز اس کو آپ کس طریقے سے آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں کس طریقے سے پروسید کرتے ہیں بچوں کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ریپورٹیں ملتی رہی ہیں اور اس لیے یہ بچوں کے لیے 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 بچوں کے لیے بچوں کے لیے لیکن اس کو بڑھانا چاہیے ایج میں صرف کسی شخص کو دومیسٹک لیبر میں جانا چاہیے جو اپنی پروٹیکشن اور اپنے آپ محفوظ کر سکتا ہو دوسری میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بہت ضرورت ہے کہ پروسیکیوشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے قانون میں ریفارمز لائے جائیں تاکہ یہ بہتر طریقے سے پروسیکیوٹ ہو انویسٹگیشن کے حوالے سے پولیس کو خاص انسٹرکشن ہونی چاہیے کہ ان کیسیز میں ایک پریورٹی اور ایک ایجنسی ہونی چاہیے اور تیسری بہت اہم بات ہے اس میں کئی لوگ مجھ سے شاید اگری نہ کریں مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پیرنٹس جو ہیں ان کی بھی ان کو بھی کرمنالائز کرنا چاہیے اس لیے کیونکہ یہ ایک جیسے بہت تختیش ہے وہ یہ بتاتی ہے اس قسم کے کیسز میں کہ عموماً یہ بچے اس قسم کی جو ایمپلائیمنٹ ہے اس میں ڈالے جاتے ہیں پیرنٹس کبھی جا کر نہیں دیکھتے کہ ان کے بچے کس طریقے سے ٹریٹ ہو رہے ہیں پیرنٹس کی اور ایمپلائیرز کی کبھی بات چیت یا کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوتی کہ بچے کی ٹریٹ منٹ کے حوالے سے ہو ان کو صرف فکر یہ ہوتی ہے کہ بچے کی ویجز کو بڑھانے کے لیے ایمپلائیرز سے ضرور کانٹیکٹ کرتے ہیں بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں کرتے اس لیے میں سمجھ نہیں کہ کوئی اوناس اس وقت یہ چیزیں اس طرح سے شامل نہیں اور اگر ہیں بھی تو اس کو امپوز نہیں کیا جارہا اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرایا جارہا لیکن میرا اپنا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق سوائے سندھ کے کسی اور پروونس نے پر توجہ نہیں لی بلکہ یہاں پر جو ایک بہت استحصالی اور نقصان نقصان دے معاملہ ہے ینگ بچیوں کے حوالے سے پنجاب میں تو وہ ہر جو آیا ہے اس کو دبا دیا گیا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ اس بڑا ظلم ہے اس لیجس لیچر کا یہ مولویوں کی سننے کو تیار ہیں بچوں کی چیخیں نہیں دیکھتے لیکن یہ بتائیے کہ سندھ میں ایسا کیا ڈیفرنٹ کیا ہے پھر کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائل پروڈکشن ویل فیر بیورو پنجاب جائے وہ کافی اگریسیو اس معاملے کو لے کر اب سامنے آیا ہے حالان کہ بہت سارے کیسیز رہے ہیں 52% پوپولیشن 50% تو وہاں پر ریپورٹ بھی زیادہ ہوتے اور ان ریپورٹ بھی وہاں پہ سندھ میں ایسا کمال ہوا ہے سندھ میں لیجسلیشن کے حوالے سے زیادہ مضبوط لیجسلیشن ہے جو ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے ریاست کو ایکٹ کرنے میں اور پھر ریاست کی جو ان ایکشن کو جب آپ ٹریس کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک میزر ہوتا ہے جس کے مطابق آپ اس کی پرفارمنس کو کر سکتے پنجاب کے اندر یہ جو پنجاب کا دیسٹیٹیوٹ ان چیلرن ایکٹ ہے یہ ایک قرون آیا تھا یہ جو چائل پروٹیکشن بیرو ہے اس کا کام تو ایک آثورٹی کا ہے یہ لگ گئی ہے ایک ہوم رن کرنے میں مصروف ہے کسی قسم کی جو رولز ریگولیشن ہیں انہوں نے نہیں کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے چلرن کے اوپر جو کانسنٹریشن ہونی چاہیے ان کی وہ یہ ہے کہ پر بہت سیریس الیگیشن لگی ہیں بچیوں کے حوالے سے بلکل ہوا تھا پرائیٹ پروز میں بھی الیگیشن لگتی ہیں اس پہ سال کے حوالے سے نگلیکٹ کے حوالے سے مگر ان کی اوور سائٹ کی ہے اور ریگولیشن کی اچھا اب یہ بتائیے کہ متاثرہ بچوں کو انصاف نہ وہ انفلنس یوز کرتا ہے دیکھ یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان پہلے تو ایشیوز کو ویزبل کرتا ہے یہاں پر ہم اس روجان سے بھی تھوڑے سے خفا ہیں کہ یہ جب ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ خبر تو بنتی ہے لیکن کاؤز میں اضافہ نہیں ہوتا یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس کو ایک کاؤز لے کر چلتا ہے دوسرا یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ایسی بہت سی انجیوز منسلک ہیں جو فری لیگل ایڈ بھی پروائیڈ کرتی ہیں جو انویسٹی گیٹ کرتی ہیں فیکٹ فائنڈنگ کے تھو انسیڈنس کو اور ان کے حقائق کو سامنے لاتی ہیں وہ تو ایسے انسیڈنس کو جو سیریس ہیں تو ہمارے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ ہم ان کو ایکسس تو جسٹس بھی دلوا سکتے ہیں بچوں کو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکسس تو جسٹس اس بچے کے لیے ہے جو ویکٹم ہے اس کی فیملی کے لیے نہیں ہے لیکن اگر فیملی اس چیز میں ملویس نہیں ہے کوئی امسر ایسا نظر نہیں آتا تو فیملی بھی ساتھ ہی ویکٹم ہے اس تحصار کی تو ہم یہ چیزیں پروائیڈ کر سکتے اور کرتے رہے ہیں اس میں تو میرے اپنا جو کام ہم اس مسئلے کو دیکھیں اس معاملے کو دیکھیں تو یہ کسی تک سماجی مسئلہ اور معاشی مسئلہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ غربت اس وقت پاکستان میں ایک زمانے میں سفید پوش یا کلاس ہوتی تھی اب تو وہ بھی نہیں پاکستان میں رہی تو یہ غربت اور بھو کفلاس اور ناخاندگی یہ ہمارے وہ سیکٹر جو کہ حکومت کے اوپر جس کی ذمہ داری آتی ہے فیڈل گورمنٹ کی پروینشل گورمنٹ کی یہ بھی تو ذمہ دار ہے نا ان چیزوں کے اوپر دیکھئے بات یہ ہے معاشرتی مسئلہ تو یہ ضرور ہے کیونکہ ہمارے ہاں چائلڈ ابیوز جو خانونسازی بھی کر پاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ totally آپ نگلک کرتے ہیں اس چیز کو پرائیورٹی نہیں دیتے آپ کو بچہ جو ہے وہ ایک ارننگ کموڈیٹی تو نظر آتا ہے فیملی میں لیکن کیا اس کی پروٹیکشن کیلئے ریاست ذمہ دار نہیں اگر فیملی نہیں ذمہ داری دے سکتی تو ریاست لیں بچے کی ذمہ داری پورٹی کی نہیں ہے چاہے وہ فیملی کی پورٹی ہو یا نیشن کی پورٹی ہو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس بچے کو تکلیب سے اور استحصال سے بچائیں جس کو پورٹی کے بہانے سے استعمال کیا جا رہا اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں بہت سٹرک لاؤز ہونی چاہیے ان لوگوں کے جو جانتے بوچھتے ہوئے چھوٹے بچوں کو بول نہیں سکتا اپنا تحفوظ نہیں کر سکتا چیلنج نہیں کر سکتا اس طرح سال بہت شکریہ ہینا جلانی صاحبہ چھوہ پرسن ہیمن رائٹس کمیشن پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس اہم ترین معاملے پر اپنی اوبزرویشن اور کیا ہونا چاہیے سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر بات کر رہی تھی ایک بریک بریک کے بعد پرگرام کو مزید آگے بڑھائیں بریک پرگرام کے اس حصے میں ہمارے سارے ادارے بہت سارے پلیٹ فارم جائے اس وقت دیکھنے میں آ رہے ہیں چائل پروٹیکشن اینڈ ویل پیور بیورو پنجاب نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیا فائدہ ایسے تمام فورمز کا ایسی تمام ارگنائزیشن کا ایسے تمام قوانین کا جن کی موجودگی میں جن کی ناک کے نیچے ہمارے موک کے بچے اس طریقے سے رول رہے ہیں اس طریقے سے بہیمانہ تشدد کا شکار ہو رہے ہیں محترمہ یہ بہت تشویش کی اور بہت افسوس کی بات ہے جو رزوانہ کے ساتھ کم عمر بچی کے ساتھ تشدد اور ظلم کیا گیا ایک تو ہسپتال میں دیکھا آپ بلکل درست کہتے ہیں ہمیں سب کے سامنے ہم شرمندہ ہیں ایم شیمد پاکستانی ایسے مدر ایسے چیئر پرسن ہیر اور اس کے لیے ہم اس کیس کو ہمیں مل کے جی سب کو ایک ٹیس کیس بنانا ہے ہم بہت پولیس کے ساتھ ہم لوگ ہسپتال کی مینجمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں جو ہمارے چائل پروٹیکشن بیورو ہے پنجاب میں سارا بیوی کی لیڈرشپ میں ہم سب اپنی طرح محنت کر رہے ہیں ہم آگے بھی محنت کرتے رہیں گے ہم نے حکومت کو کہا ہے جو کہتا ہے کہ چائل ڈومیسٹک لیبر ہے اس کو نون کمپاؤنڈبل اور نون بیلیبل ہونا چاہیے تاکہ ایسے طاقتور اور باؤثر لوگ جو ہیں وہ قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے ان کی بیل نہ ہو سکے وہ جو اکثر جو غریب اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی ہوئی فیملی جو اس کیس میں رزوانہ کے والدین ہیں جنہوں نے مجبوری میں اپنی بیٹی کو دھر سے باہر بھیجا نوکری کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں پھر کوئی مکمکہ کر لیتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اب زارہ کے ایک معاشرتی مسئلہ ہے سماجی ہے معاشرتی ہے معاشی ہے سب سے بڑھ کے معاشی مسئلہ ہے یہ مجھے بتائیے جب ہم بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیا ہیں بچوں کے حقوق صرف فیملی کے اندر والدین اور پھر ریاست سب سے بڑی ریاست کے حوالے سے بات کر دیں تو ایک بچوں کے بہت حقوق ہے رائد تو ہیلتھ ہے رائد تو ہیلتھ ہے اس میں چائل پروٹیکشن ہے ان کے ساتھ زیادتیاں نہ ہو جو ہم آئے دن دیکھ ہیں چائل سیکشو ابیوز ہو رہا ہے چائل بگری ہے آؤ سکول کے مسئلے ہیں یہاں پہ ان سب حقوق اور چائل پروٹیکشن کی جو ایشو ہیں ہے کہ ہم انکوائر کریں چائل رائٹ وائلیشن جو ہم نے اس کیس میں کیا ہے اور بہت سے اور کیس میں ہم کرتے ہیں چھیک ہے آپ کی آپ ہوتی ہوگی سجیشن ریکمین ڈیشن ہم ایڈوائزری بہتی ہیں جی اور ہم آواز اٹھانے کے لیے ہیں کیا کہ ہم فورس کریں گورنٹ کو لائن فورس منٹ ایجنس کو کہ ہمارے بچوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں اور میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں آپ نے ایک ایک ایسے کیسے سامنے آئیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک سلسل کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ انگیج کر کے ان کو بتانا چاہیے چاہے وہ والدین ہو جو چھوٹے بچوں کو انڈر ایج کو نوکری پہ بھیجتے ہیں چاہے ہمارے ارز گرز محلے میں خاندان میں ایسے لوگ جو چھوٹے بچوں کو نوکری پہ رکھتے ہیں ان سب کو اس چیز کے بارے میں اگاہی چاہیے یہ آپ نے ایک جنرل کومنٹ دیا لیکن وہ لوگ جو کہ قانون دان ہیں قانون کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں میں انہی سویل جج کی بات کر رہا ہوں جن کی ایلیا نے یہ کارگزاری کی ہے ایسے لوگ جب رہیں گے اس طریقے سے تو ان کو آپ کچھ بینچ مارک سیٹ کروائیے آپ گھسیٹیں ان کو عدالتوں کے اندر اور ان کو آپ دلوائیں سزا تاکہ پھر ایک بینچ مارک تو ہو ایک مثال تو قائم ہو اس ملک میں بلکہ جی ہم اسی کیلئے کوشہ ہیں اور ہم یہ انسیس کریں ہمیں تھوڑی سی تفتیش ہے کہ جو میڈیک لیگل سٹیفیکٹ ہے وہ کہیں ویک نہ بنے اس کو سٹرونگ ہونا چاہیے ہم نے پولیس کے ساتھ بھی بس دریج انہوں نے سٹرنسن کیا ہے اس میں انہوں نے نئے سیکشن ایڈ کیے ہیں شروع میں تو اس طرح کوئی دفعات ہی شامل نہیں کی گئی تھی کیس تو پولیس بگاڑتی ہے جی بلکل ہمیں پتا ہے جی ہمیں معلوم ہے اور چار دفعہ اس کو چینج کیا ہے اور بس دریج دفعائیں اس کے اندر انکریز کیے گئی ہیں پھر تین سو چوبیس ڈالا پھر تری سی 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 ڈالا پھر تری سی ٹو ڈالا تو وہ ساری کئی تو میڈکو لیگل سی ٹو کے بعد دفعائیں ڈلنی تھی لیکن شروع میں ہی جو بچی کا حال تھا اور جو ایف آئی آر کٹی اس کے مطابق اس سے بھی اس کو سخت ہونا چاہیے تھا اب ہم قانون سے اپنے قانون دانوں سے اپنی جوڈیشری سے امید رکھتے ہیں کہ ان سب کیس فیکس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگ ایسے پاورفل لوگ با اثر لوگوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ سب لوگوں کو ایک دفعہ کیلئے پتا چل جائے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ایسے لوگ سلوک کرنے والوں کو بردار نہیں کریں آئیشہ رضا صاحبہ انفورچنیٹلی نہ تو یہ پہلا کیس ہے اور بدقسمتی سے یہ آخری بھی نہیں ہوگا سارے کیس ہیں جو ان ریپورٹڈ ہیں لیکن موجود ہیں تو یہ یقینی طور پہ بہت دفعہ کہہ چکھ کیوں کہ ایک رضوانہ منظر عام پر آئی ہے ہمیں نہیں معلوم کتنی اور رضوانہ ہیں کتنے گھروں میں یہ ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کیس کو امپورٹنز نہ دیں اور یہاں پہ جو ملزم اس کو کیفرے کردار تک نہ لے کر آئیں ایسے کیسز کو ٹیس کیس بنا کے ہمیں اگزامپل سیٹ کرنی ہے تاکہ ہم سب کو ایک کلئر میسج دیں کہ ہم اپنی بچیوں کی یہ کھڑے ہیں سارے اکٹھے مل کے ہم نے آواز اٹھانی ہے اور باز سر بندہ جتنا مرضی ہو جس مرضی بیک گراؤن سے ہو ایسی چیزوں کو ہم برداش نہیں کریں بہت شکریہ آپ کے وقت ہمیں نے اس معاشرے کے صدھار کے لیے ہمیں کتنی زینبوں کا اور کتنی رزوانہوں کا بلی چڑھانی ہوگی بلی سے مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک لیکن کتنے ایسے کیسز سامنے کھڑے ہوں گے تب جا کے ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارا معاشرہ ہیں ہمارے جو ادارے ہیں ان کی آنکھیں کھلیں گی اللہ کرے کہ یہ کیس رزوانہ کا آخری کیس ہو اس حوالے سے اور جتنے بھی آگاہی کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے وہ عوام بھی اس کو شعور کی اسی لیول کو لیں اور پھر ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی آپس میں ایک ویل کوڈنیٹیڈ ایفورٹ کے ساتھ آگے بڑھیں اور جس طریقے سے جو ہمارے ملک کا آئین و قانون بچوں کو حقوق دیتا ہے چاہے وہ ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو ان کی صحت کے حوالے سے ہو وہ ہم سب دے سکیں کیونکہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ انہی بچوں سے وابستہ ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ